ہائی لو دوستو کیسے ہو آئی ہوپ کہ آپ شب ٹھیک ہوں گے اور مست ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی خاص چھوٹا شاہ پیارا شاہ ایک ہینڈ بیک بنا کے دکھانے والے ہیں تو اس کے لئے میں نے جو فیبرک لیا ہے اس کو میں نے فارم اسٹر کے شاہ کوئنٹ کیا ہوا ہے جس کا سائج میں نے لیا ہے بارہ وائی بیس انچ آپ اپنا نصار اس کو تھوڑا چھوٹا یا بڑا رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو کر لینا ہے اس طرح سے ڈبل فولڈ تو میں نے اس کو اس طرح سے کر لیا ہے ڈبل فولڈ اور اس کے بعد کروں گا میں اس کی کٹنگ تو میں سائٹ سے کروں گا ڈیڑھ انچی کی دوری پر نشان اور ادھر سے بھی ڈیڑھ یعنی کہ ڈیڑھ بائی ڈیڑھ انچی کا ایک باکس بنا لینا ہے دونوں کونر پر سو میں نے اسی طرح سے ڈیڑھ بائی ڈیڑھ انچی کا ایک باکس بنا لیا ہے اور اس کے بعد مجھے کر لیئے ہیں اس کی کٹنگ تو چلیے میں اس کو کٹ کر لیتا ہوں اور تب تک آپ نے ہمارے چینل کو شسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو شسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں تو اس طرح سے میں نے کر لیا اس کو کٹ اور اس کے بعد لگانی ہے مجھے اس میں ایک پاکیٹ تو پاکیٹ کے لیے میں اوپر سے تین انچ کی دوری پر اس طرح سے نشان لگا لیتا ہوں اور ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا ملا دیتے ہیں تو میں نے اس کو سیدھا ملا دیا ہے اور کریں گے اسی نشان سے کٹنگ تو چلیے میں اس کو کٹ کر لیتا ہوں تو میں نے یہ کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک جپر جس کا سائج میں نے لیا ہے بار اینج اور اس میں میں نے دو رنر ڈال رکھے ہیں الٹا کر کے جپر کو اس طرح سے رکھنا ہے اور ایک بار اسٹیچ لگانی ہے اور پلٹ کے کر لیں گے اس کے اوپر سے ایک ٹاپ اسٹیچ تو چلیے میں اس پہ کر لیتا ہوں ٹاپ اسٹیچ یہ ٹاپ اسٹیچ ہو گئی ہے اور ہمارا جو کٹا ہوا بھاگتا اس کو رکھیں گے اور رکھنے کے بعد کر لیں گے اس پہ اسٹیچ اور پلٹ کر اس پہ بھی کر لیں گے ایک ٹاپ اسٹیچ تو اس طرح سے اگر آپ بیک بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع شہر ان تک دیکھتے رہیں تو آپ آشانی سے اس ساندھر بیک کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس کی پاکٹ بنانے کے لیے جو نیچے کی طرف ایک فیبرک لگانا ہے وہ ہمیں سیم اسی سائز کر لینا ہے اور اس کے چاروں طرف ہمیں اسٹیچ کر لینا ہے نیچے کی سائٹ سے کناری نہیں ہے تو فولڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ اسٹیچ کریں گے تو اس طرح سے چاروں طرف اس پہ اسٹیچ کر کے کمپلیٹ کر لینا ہے اور سائٹ سے جو بھی ایشٹا فیبرک دکھائی دی رہا ہے اس کو کٹ کر لینا ہے تو اس طرح سے ایشٹر فیبرک میں نے کٹ کر دیا ہے اور یہ ہماری پاکٹ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور اب لی ہے میں نے لیس یہ وائٹ کلر کی لیس ہے جس کی چونڑائی ڈیڑھ انچی ہے اور لمبائی میں نے اس کی لی ہے بارہ انچی لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا ایشٹر رکھا ہے اور اس کے بعد اس کو ایسے رکھیں گے لگوہ اوپر سے ہم اس کو ایک انچی کی نیچے کر کے رکھیں گے تو اس طرح سے رکھ لینا ہے اور پھر اس پر ہمیں اسٹیچ لگا دینا اوپر کی کناری پر اور نیچے کی کناری پر بھی ایک اسٹیچ لگا لینا ہے تو اس طرح سے میں نے ایک سائٹ میں لیس کے ٹکڑے کو اٹیچ کر دیا ہے یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور اس کے بعد دوسری سائٹ بھی ہم ایک لیس کے ٹکڑے کو رکھیں گے اور دونے کناروں پر اسٹیچ کر لائیں گے تو اس طرح سے میں نے اسٹیچ کر لیا ہے تو یہ لیس اٹیچ ہو گئی ہے اور اب اٹیچ کرنا ہے مجھے ہینڈل تو ہینڈل کے لئے میں نے اس دونوں سائٹ سے چار چار انچی کی دوری پر نشان لگائے ہوئے ہیں اور اس طرح کے میں نے دو ہینڈل بنا کے تیار کیے ہوئے ہیں جس کا سائچ ہے ایک انچی چوڑائی ہے اور لمبائی ہے ان کی سترے انچی تو جو نشان میں نے لگائے ہیں انہی نشانوں پر ہینڈل کو اس طرح سے رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد ہم اس پر کر لیں گے اسٹیچ تو اس طرح سے میں نے ہینڈل کو سٹیچ کر لیا ہے سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ کے بھی ہینڈل کو رکھیں گے اور سٹیچ کر لیں گے تو دونوں ہینڈل سٹیچ ہو گئے ہیں اور لی ہے میں نے ایک اور جپر جس کا سائز ہے بارہ انچ تو اس طرح سے میں نے ایک جپر لی اس اولٹا کر کے ہم پر رکھنے آئے اور رکھنے کے بعد اس کے اوپر سے ایک پریس سٹیچ کر لینی ہے تو اس طرح سے میں نے اس پر پریس سٹیچ کر لی ہے دوسرا پارٹ دوسری طرف رکھ کے اس کے اوپر بھی اسٹیچ کر کے پریس اسٹیچ کر لینا ہے تو اس طرح سے دونوں طرف میری جپلٹ اچھ ہو گئی ہے اور جو بھی اشٹرا پارٹ ہے جپلٹ کا اس کو ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے تو اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم دونوں طرف مجھے ایک ایک رنر انسٹ کرنا ہے تو رنر کو انسٹ کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے ہم بیک کو پلٹ لیں گے اور پلٹنے کے بعد اس طرح کا ہوگا اور دونوں سائٹ سے ہمیں کرنا ہے اس پر اسٹیچ تو چلیے میں اس پر اسٹیچ کر لیتا ہوں دو بار اسٹیچ لگا لیں گے جس سے کہ سائٹ سے کسی بھی طرح کے دہگے باہر کی طرف نہ نکلیں تو میں نے دو دو بار اسٹیچ کر لیا ہے ایک اندر کی طرف ایک تھوڑا کنارے کی طرف اس طرح سے میں نے اس کو اسٹیچ کر کے کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب ہیں ہمارے باقی کورنر تو کورنر کو اندر کی طرف سے کھولتے ہوئے اس طرح سے ہم پکڑیں گے اور پکڑنے کے بعد اس پر لگائیں گے اس طرح سے اسٹیچ تو کورنر پر بھی ہم دو سلائییں لگا دیں گے تو اس طرح سے دوسری والے کورنر پر بھی ہمیں اسٹیچ کر لینی ہے تو یہ دونوں کورنر پر اسٹیچ ہو گئی ہے اور اب ہمارا پیارا سا ویوٹی فل بیک بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم کرتے ہیں اس کو سیدھا تو پلٹ کے اس کو سیدھا کر لیتے ہیں کورنر کو نہ اچھے سے باہر نکالیں گے تو اس طرح سے میں نے کورنر کو اچھے سے باہر نکال لیا ہے اور اب یہ ہمارا بیوٹی فل ہینڈ بیک بن کے تیار ہو گیا ہے تو کیسا لگا آپ کو یہ ہمارا ہینڈ بیک اگر اچھا لگا تو بھی نہ اچھا لگا تو بھی کمنٹ باکس میں اپنی رائے جرور بتائیں تو ملتے ہیں ہم آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے دیکھئے ڈیجائن کے بہترین فوٹو والے بیک ملتے ہیں ہمارا ملتے ہیں ہمارا ملتے ہیں ہمارا